السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے سور بکرہ کی آخر دو آیت کی فصیلت و فائدے لے کر حدیر ہوا ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ ایک مطمئ جبرین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اس کے ایک فرشتہ اترائے یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی جموع پر نہیں آیا تھا اس فرشتے نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوش خبری وہ آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ کے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے پہلا ہے ایک سور فاتحہ دوسرا ہے سور بکرہ کی آخری دعایتیں آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے یعنی جو بھی آیت پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا یعنی اگر اب تعریفی جملہ ہے یعنی تعریفی جملہ مطلب جو تعریف کرنے کا جو جملہ ہوگا اس کا سوا ملے گا اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول ہوگی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان و جمین کی پیدائی سے دو ہجار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیتیں نادر فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کو ختم فرمایا یہ آیتیں جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہے شیطان اس کے نردیق بھی نہیں آتا حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سکتور بقرہ کی آفی دو آیتیں کسی رات میں پڑھنے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں گی دو آیتوں کے کافی ہو جانے کی دو مطلبیں ہیں ایک یہ ہے کہ ان کا پڑھنے وعدہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا دوسرا یہ ہے یہ دو آیتیں تحجد کے قائم مقام ہو جائیں گی وہ دو آیت مبارکہ اس طرح ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ ومدائکته وکتبه ورحوله لا نفرق بين احد من قلت وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليک المطير لا يكلف اللہ نفساً لا مصعها لها ما کسبت وعليها ما اتصبت ربنا لا تآخذنا نسینا وفطعنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا عروت مولانا فارسرنا على القوم الكافرین اللہ باقی حرسل کو عمل کی توفیق طافل میں السلام علیکم